دی ہنڈرکر کے لیگ دوہا دار بائس کا مکمہ شیڈول اور لائیو سٹریمنگ اپ ڈیٹ جاری دی ہنڈرکر کے لیگ دوہا دار بائس تین اگسے تین سپتمبر دوہا دار بائس تک انگلینڈ میں کھیلے جائے گے جس میں آٹھ ٹیمیں شرکات کریں گے دی ہنڈرکر کے لیگ دوہا دار بائس ساؤت اسٹ ایشیا میں فال سپورٹ ایشیا نوت امریکہ میں ویلو ٹی وی ڈزن کانانڈا میں ویلو ٹی وی کاریبین میں ای ایس پی این نیوزرینڈ میں سپارک سپورٹ سب سہارن آفیقہ میں سپر سپورٹ مینہ کی کنٹری میں بین سپورٹ آسٹیلیان میں فال سپورٹ یونائٹی سٹ ایڈ میں ویلو ٹی وی یونائٹی گنگڑا میں سکائی سپورٹ کر کے سکائی سپورٹ میکس اور بی بی سی اور انڈیا میں فین کورٹ پر لائیو ٹالکاس کی جائے گے اگر ہم بات کریں دی ہنڈر کر کے لیگ دوہ دار بائیس کی مکمہ شیڈول کے بارے میں تو پہلا میں تین آگاس کو سودرن بریف اور ویش فائر چار آگاس کو اوول انوینسیبل اور لندن سپریٹ پانچ آگاس کو منچیسٹر اوریجنل اور نو دن سپر چار چھیں آگاس کو ٹرینڈ روکیٹ اور برمینگم فونر سات آگاس کو ویش فائر اور اوول انوینسیبل آٹھ آگاس کو لندن سپریٹ اور منچیسٹر اوریجنل نو آگاس کو نو دن سپر چار اور ٹرینڈ روکیٹ دس آگاس کو برمینگم فونر اور سودرن بریف گیارہ آگاس کو اوول انوینسیبل اور نو دن سپر چار بارہ آگاس کو سودرن بریف اور لندن سپریٹ تیرہ آگاس کو منچیسٹر اوریجنل اور ٹرینڈ روکیٹ تیرہ آگاس کو ویش فائر اور برمینگم فونر چودہ آگاس کو نو دن سپر چار اور لندن سپریٹ چودہ آگاس کو اوول انوینسیبل اور سودرن بریف پندرہ اگرت کو برمنگا پھوناس اور ٹرنس روکے سولہ اگرت کو منچسٹر اوریجنل اور ویش فائر سترہ اگرت کو ٹرنس روکے اور اوال ان Tackle اٹھارہ اگرت کو سوترم بریب اور منچسٹر اوریجنل انیس اگرت کو برمنگا پھوناس اور نوتن سپرچار 20 اگاس کو trends rocket اور لندن شپیر 21 اگاس کو 90 supential اور Manchester original 22 اگاس کو west fire اور southern Caleb 23 اگاس کو over invincible اور Birmingham funer 24 اگاس کو لندن سپیرٹ اور west fire 25 اگاس کو southern Caleb اور trends rocket 26 اگاس کو west fire اور 90 sup trio 27 اگاس کو لندن سپیرٹ اور over invincible 28 اگاس کو برمئنگم funer اور Manchester original 29 اگاس کو dress 로کر اور west fire ہے تیس سگاش کو لندن سپنٹ اور برمینگام فون ہے اکتیس سگاش کو نو دن سپچار اور صدرن بریم اکتیس سگاش کو منچسٹر اوریجنال اور اومن اینسیبل کے درمیان میچ کھیلا جائے گا جبکہ دو ستمبر کو الیمینیٹر اور تین ستمبر کو فائنال میچ کھیلا جائے گا